دیکھیں دو چیز ہیں رہے سکرہ چاریہر کا معاملہ مدی پردیس کا معاملہ ساوتھ کے اکسر ایسے معاملے آتے ہیں کہ دلیتو کی مندروں میں جانے پر پٹ آئی ہوئی تاگر آپ دوسرے کے گھر میں جاؤ گئے آپ جاؤ گے تو پٹ گئیس ہی بات ہے آپ کا مندروں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کے بابجودی مندروں میں جا رہے ہیں آپ اپنی بیشتی تو کرای رہے ہو ساتھی ساتھ آپ کے جو بہوجر مہاپورس ہوئے ہیں آپ ان کی بھی بیشتی کرا رہے ہو آپ نہیں چاہتے کہ جو بہجر محپور صاحب کو بتا کر کے کہیں بابا صاحب دکٹر میٹ کر بتا کر کے کہیں کہ صبح کو دو گھنٹی بستی ہیں ایک اسکول کی بستی ہے ایک مندر کی بستی ہے تو آپ کو کرنا جانا کھا ہے مندر میں جاؤ گے تو پڑھ لکھ کر کے یعنی مندر میں جاؤ گے تو پڑھ لکھ کر کے افسر بناو گے تو یہ جو مندروں میں جانے کی ہوڑ ہے یہ ہمارا مندروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھگوان کا اثیر بات لینا ہے بھگوان کا اثیر بات لینا ان کو لگتا ہے کہ بھگوان جب تک ان کو اثیر بات نہیں دے گا تب تک ساتھ ان کو ان کا کلیان نہیں ہوگا جبکہ بھگوان خود ان کے بھروں سے بیٹھا ہے اگر بھگوان ان کے بھروں سے بھگوان ان کو کچھ دے سکتا تھا تو دے نہ بھگوان کیوں نہیں دیا پانچ ہزار سال تک یہاں جو مول نوازی ہے جس کو ہم سودر کہتے ہیں وہ گلام رہا مندروں میں نہیں جڑنے دیا پانی نہیں پینے دیا تلابوں پر بہن بیٹیوں کے ساتھ بلت کار ہوا دیو داسی پر تھا یہاں رہی سوشل ہوا پل 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 سوشل ہوا سکھ چھا نہیں پڑھنے دی گئی جانگلے میں ہانڈی اور پیچھے جھڑو بان دیا اور اس کے بعد تب بھگوان نے ان کی رکشہ نہیں کی وہ بابا صاحب دکٹر میٹ کر ان کے لیے لڑے اور تمام بہجن محافرسن کے لیے لڑے تب جاگر کی ان کے آپ نے کلامائی تب جاگر کی ہے آم مول دھارا میں سامل ہوئے اور پھر بھی بھگوان کے پیچھے جارو جو بھگوان تمہارا کبھی ایک علیان کرتا ہی نہیں ہے جو بھگوان تمہارا لیے بنائی نہیں ہے بھگوان خود اپنے مندر میں اپنی اپنا تالہ نہیں کھول چکتا بھگوان خود اپنے آگے اگر بتی نہیں جلا سکتا وہ تمہارے جیو میں کیا ہو جالہ کرے گا تو یہ دھورت لوگوں کی پہنچان ہے جو اپنی بھی بیشتی کر رہے ہیں ساماس کی بیشتی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو بھگوان محافرسن ان کا بھی اپنا کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے لیکن یہ مندر تو دلتی بناتے ہیں جائے تکر لیکن یہ مندر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک کہانی آپ کو لوگوں سنائتا ہوں کہ ایک مورتی کار تھا وہ ٹوالیٹ کر رہا تھا جس پہ ٹوالیٹ کر رہا تھا جو پتھر پڑا تھا اس پتھر کو اس نے دیکھا مورتی کار دلت تھا اس نے اس پتھر کو دیکھا اس پہ نزر پڑی سنے بہت اچھی مورتی بن سکتے ہیں اس پتھر کو اٹھا کر کے وہ گھر لیایا ہے اس پہ چھڑا اس نے چھہری ہتھولا لے کر اس نے مورتی برایی مورتی لے کر بجار میں بیش دی اب بھام ملت مورتی کو لے جا کر کے مندر میں لگا دی اب وہی جو آدمی جو اس نے وہ مورتی بنائی تھی جس پہ وہ ٹوالیٹ کر رہا تھا جو وہاں سے پتھر کو اٹھا کے لائے تھا اب وہ اسی مورتی کو اس سامنے جا کر کہ وہ پھر متھا دیکھ رہا ہے پھر کہہ رہا بھام مرا کلیان کر رہا ہے تہری تو بنا یہ ٹوالیٹ کر رہا تھا تو اس پتھر کو اٹھا کے لائے تھا لیکن یہ جو اندوشباس اس کے دماغ میں گھوشا رکھا ہے کہ جب تک تم مورتی کی پوجا نہیں کرو گے بھی پیسہ آتا اس پر ایک چھتر پوجاری کا راج ہے ہم وہاں پیسہ چڑھاتے ہیں اس پیسے سے پوجاری کا گھر چلتا ہے پوجاری کے گھر چلے کے بعد اس کے بچے دیس بھی دیس میں پڑ رہے ہیں اور ہم لوگ مندروں میں آنے کی لین میں لگے گئے ہیں تو ہمارا دونوں طرف سے سوشن ہو رہا ہے مانسک سوشن ہو رہا ہے ارتک سوشن ہو رہا ہے ہر طریقے سے ہمارا سوشن ہو تو مندر میں جانا بند کرنا پڑے گا جب تک مندروں کی لین میں لگے گا تو یہی حال ہونا ہے لیکن یہ گھٹنا ہے جو آجازت رائستان مجھے رولر ایریا ہے لوگ سکشت نہیں ہیں بہت دھرم کو نہیں سمجھ رہے ہیں بابا صاحب کو نہیں پڑ رہے ہیں اور جو ہمارے مہاپور سے ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک بابا صاحب کو نہیں پڑھو گے تب تک کرانتی ہونے والی نہیں ہے لیکن ناکبال جی آپ کہہ رہے کہ گرامن شیطرہ وہاں جی گھٹنا آتی ہیں راکپتی کو میند کو بھی جو مندر میں نے گھسنے دیا گیا تھا ہاں تو پڑھے لکھے ہیں راستپتی پڑھے لکھا ہونا آلک چیز ہے کوئی آئی ایس ہونے کے بعد میں نگرکوٹ کیا ویشنو دیوی کی جات کو جائے تو اس کا پڑھا لکھا وہ کتابوں کا پڑھا لکھا ہے نا مومنٹ کا پڑھا لکھا تھوڑی ہے جب تک آپ مومنٹ کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے کہ بابا صاحب ڈاکٹر میٹر نے کہا گیا آپ نے ایم اے پی ایڈی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے لیکن جب تک آپ بابا صاحب کا کی کوٹیشن کو نہیں پڑھو گے بابا صاحب چاہ کے گئے بہجر مہاپورچوں کا کیا دیش سے تھا تب تک آپ اسے نہیں پڑھو تو کیا فادہ آپ کا سکشت ہونے کا لیکن راستپتی ایک نمبر کا آدمی ہوتا ہے پہلا وقتی ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ میں جو ایسی گھٹنا گھٹی ہے کیا پجاریوں کچھ در نہیں لگا پجاریوں کو کیا ڈر لگنا تھا پتا ہے نا دلیت ہے یہ دیش کی بڑھمنا ہے کہ اگر اس دیش کے اندر آپ سمجھ یہ نہیں دلیت اگر براسپتی بن جا وہ تب بھی دلیت رہتا ہے اور براہمان اگر دسمی فیل بھی ہو نا وہ تب بھی براہمان نہیں رہتا یہ جاتی ہے کہ کبھی جاتی نہیں سوشل میڈیا پر کئی لوگ لیکھتے ہیں یہ جو پیٹنے والی لوگ ہیں ان کو انام دینا چاہیے کم سے کم یہ بابا ساپ کی نہیں ماننے بودھ کی نہیں ماننے کبیر کی نہیں ماننے نانک ریداس پولے کی نہیں ماننے جنہوں نے پورا مندر میں جانے کا بروت کیا پہریار کی نہیں ماننے کم سے کم یہ پیٹنے کے بعد جا رہا نہ سمجھ لوگ ہیں نا سمجھ کیا جو بھگوان تمہارا کلیان کری نہیں چکتا جو بھگوان تمہارے لئے بنانے ہے گوان کا مندر میں جانے سے تم دیکھو نا بھگوان کی اگر تم درسان کردوں بھگوان اپقت ہ인데 تو اس کے بھگوان سے گرفدار کرنے سے جیل جانے سے کانونی پرکلیاب اس کو لانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارا تو سر پر سر بھی یہ کہنا ہے کہ جتنے دلیت سماس کے لوگ یا جو بھی سمتہ میتری کرونا بہیچارے میں ملٹ کر میں فولے میں قدیر میں بسواس رکھتا ہے کسی بھی سماس کا ہو اس کو مندر کا بہشکار کرنا چاہیے اپنے گھر میں نہ تو دو کام کر لیں سماس ایک تو مندر میں جانا بند کر دے اور دوسرے برحمل کو گھر میں بلانا بند کر دے اگر دو کام بھی ہم نے امانداری سے کر لی تو سماس کا بہت بلا بلا ہو جائے ساپس میں دلیتوں کے دھر میں بہت دھرم دے کر جانا کہ ہمارا اپنا دھرم ہیں ہمارے اپنے بودویہار ہیں ہمارے اپنے بودویہار ہیں ہمارا سشتم ہیں ساب کچھ ہی ہمارے پاس میں اس کے بادنیں دوسرے دھرم میں جا رہے کیا کبھی آپ نے کوئی برحمل بودویہار میں بودویہار پوزی پاتھ کرتا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوں بہت بکشو کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑی ہے وہ اس پرکار تو حرب میں لیکن ہمارے جو بہت بکشو پڑے لکھے ہیں سکشت ہیں ان کو دھرم کا جان ہے تو ہم کا پھرچار پرسار کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد میں تم ہم بہت 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 بکشو گھر میں بلا کر کے دھم دیشن نہیں کروا رہے ہیں برہمال کو بلا کر کے کہہ رہے ہمارے گرہ پرویس کی تاریخ بتا دی گھر ہم نے برایا گرہ پرویس برہمال بچہ ہم نے پیدا کر رہا ہے سارے کام ہم کر رہے ہیں مہور برہمال نکالے گا بچہ ہمارے ہم پیدا کیا سادی جو پڑی جی نکالے کیوں نکالے گا لیکن جو دلیتوں کی مہلہ ہیں جو بڑے پیوانے پر وہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں کودا پارٹی سمجھانا پڑے گا ہم کو کیٹر دینا پڑے گا جو کیٹر پھولے امیٹ کرنی کیٹر ہے وہ ہم کو دینا پڑے گا جب تک وہ کیٹر ہم نہیں دیں گے تب تک بات بننے والی نہیں مہلہوں کو سمجھانا بہت آسان ہے مہلہوں میں آپ دیکھیں کتنی جاگرتی آرہی ہے آپ مجھے بتا دو بہن کبھاری میوتی جی اکتر پردیس کی پانچ پانچ چار بار مکمانتری نہیں کیا کبھی ہو کسی مندر میں گئی انہوں نے پر پورے ساسنکال میں کوئی مندر بنوایا کہیں کوئی انہوں نے کسی مورتی کا ناوانا لکھیا کہ دیوی دیب تاکی کہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا ہمارے جدنے مہا پورج pegze ہمیں مندروں کا ہمیں ابھی رودہہ اور ہمیں رودھ کرنا چاہیے لیکن دیس میں تو منڈر کی راجنیت ہے مندر کی راجنی تیوری حروری اللہ کا کام مندر سے چل رائے نا واقوی سرکار مندر سے بننی ہندو مسلمان سے بننی دھرم سے بن رہے ہیں ان کے لئے وہ سوٹ کر رہا ہے ہماری لئے تھوڑی سوٹ کر رہا ہو جب ہمارا مندر سے کوئی لینا نہیں دینا نہیں مندر منارانا نہیں جانا نہیں تو ہمارا کے مندر جن کے لئے مندر فائد بن دوکا ان کے لئے ہوگا